تم اتنا لیٹ کر گیا ہے نا تم لوگ کی سوچ ہو کی ویسے السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل اگاری بلوگز بیت کرتا ہوں سب کار وافی ایسے ہوں گے آج کا جو بلوگ گیا وہ بہت ہی انٹرسٹی رنویلہ ہے صرف گاری کی حوالے سے ہوگا ایک تو گاری گئی ہوئی تھی ارباز کی والدہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پہلے تو سب ویورز اس کے لیے دعا کریں اس کی والدہ کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہماری شہزادی بھی آگئی ہے سامنے تو نا اب میں یہاں سے سیدھا جاتا ہوں جا کے گاری کا آئل بھی چینج کروانے ہیں ٹیوننگ بھی کروانی ہیں الائیمنٹ بھی کروانی ہیں اس کے بعد جس کی فل جنرل سروس بھی کرانی ہے اس کے بعد ٹیکس لے بھی جانا ہے بہت کام ہے یہاں تو ویورز پہلے ہم چلتے ہیں یہاں سے جا کے گاری کے کلپر وغیرہ بریک وغیرہ چیک کرواتے ہیں اس کے بعد گاری کی الائیمنٹ کرواتے ہیں پھر کروائیں گے سروس اور اس کے بعد جائیں گے ٹیکس لے ہم نے آئل چینج کروانی ہے ٹیکس لے اور وہاں پہ ہم نے ایک چاولوں کی ڈیل بھی کرنی آج تو یہاں سے ہم سیدھا چلتے ہیں ورک شاپ ورک شاپ ہم نے ایک ہے ورک شاپ ورک شاپ ورک شاپ ورک شاپ تو بیورس پچھلا حصہ تو گاری کا ٹھیک ہے لیکن ہم اگلا حصہ لگا کے دیکھتے ہیں اس کے نیچے سے بوش مگرہ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو اب گاری مکالتے ہیں تو بیورس اگلے حصہ کے جو کلپر ہیں وہ ٹھیک تھے وانے جو گوڑے ہوتے ہیں بھی گریس بھی ہونے والی ہے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اور کلپر ہم جائیں گے لائیمنٹ کے سنسر ہے اس کے سر weeds کروئے ہیں بھی جائیں گے آپ پہ ایک بندے کو ملنا بھی آپ بھی ہیں تو اوئل بھی کروئے اور وہ اگر آگے اگر آورا ہے اس کو کھول کریں یہاں بیٹھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ شارٹ اس کے بیوز بھی دکھا دوں گا میکینک آگیا تھا اس نے آکر دونوں ٹیر کھول لیا ہے آپ ان کے کلپر اگر آپ ٹیر کرے گا تو اپرا کام کر رہا ہے کلپر اس نے ادھر والا کھول لیا ہے کہ میں نے بھی دکھایا ہے ہمارے گاری کے کلپرز بغیرہ سارے دونوں ہو گئے ہیں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں ٹیرو بانے کے پاس علائیمنٹ کروانے ہیں علائیمنٹ کے پاس اس میں کام کروانا ہے مرک شاب جا گیا آپ سے ہوتی ہے بلاتا ہوتی ہے ہم علائیمنٹ کر رہے ہیں علائیمنٹ کلیر ہوتی ہے پھر یہاں سے ہم سیدھا جائے کرائیں یہاں سے یہ کام کروانا ہے جاہی کہ فجرا جاہی موسیقی 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 ریم وغیرہ جو ہیں اس کو کلر کریں گے کر کے پھر ہم لگائیں گے اپنے ویل کپ آپ سے ملاقات ہوتی جا کے ارپاس کی پکار پر اس نے اس کی تیوننگ اور بلک بھی کرنے ہیں تمام ملاقات ہوتی ہے لگا ریم بھی ساف ہو گئے ہیں بلکل ویل کپ بھی لگ گئے ہیں تیوننگ بھی ہو گئی بلک بھی ساف ہو گئے سرویس بھی ہو گئی کلپر کا کام بریکس کا بھی ہو گیا سلنسر کا بھی گرا لیا اب ہمارا لاسٹ کام رہ گیا ہے جو ٹیکسلے والا اور آئل والا اب ہم در جا رہے ہیں آئل وغیرہ کا وہاں جا کے آپ کو راستے میں بھی دکھا دیں گے اور ملاقات ہوتی ہے باپ سے جا کے یونیٹیٹ آئل شاپ موسیقا موسیقا یہ جنیٹیڈ آئیل شاپ ہے ٹیمپر مارکٹ ہے ٹیکسلے کے پاس یہاں پہ آپ لوگ کہتے ہوں کہ ٹیکسلے اتنی دور آئل چینج کرانے ہیں تو بھائی ایک تو آئل بھی چینج کرانے تھا دوسرے ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے کہ گاری میں یہ نہ تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ان کے پاس وہ ڈال کے ٹیسٹر اسے چیک کرتے ہیں گاری کی کنڈیشن کیا آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے فارمولا کیسے وہ چیک کرتے ہیں تو صرف یہی دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں یہاں ہی در اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آئل کی کتنے پرسنٹ ہے اور کیسے اس کو چیک کیا جاتا ہے تو بھائی آپ کو بھی گائیڈ کریں گے صاحب صاحب یہ ہم نے اس کو آن کیا ہے اور پیٹرول والے کے لیے یہ پہلی سیٹنگ ہے پیٹرول انجن کے لیے ڈپ سٹک نکال کے اس کی جگہ ہم اس کی یہ دالیں گے ڈپ سٹک جب پوری طرح یہ اس میں ڈل گئی ہے اس کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے بٹن کو اور ویٹ کریں گے کہ یہ ہمیں ریڈنگ دے اب یہ ریڈنگ آ رہی ہے اس کی ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فور تھوڑی دیر ہم ٹھہریں گے تاکہ یہ فائنل ریڈنگ دے دے اس کی بیپ آئے گی سنگل بیپ یہ سنگل بیپ سے زیادہ ہے تو یہ رمکتر ہے ابھر چھوڑی پور ہیں specifically وارنگ دے رہے ہیں پاکستان میں پہلی ٹیکنالوجی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے آئل پتہ چلتا ہے کہ ہماری گاری ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا آئل اتنا چل گیا ہے نیکس ٹیم آپ کو بھی کیئر کریں اور ہم بھی کیئر کریں گے 3500 زیادہ گاری نہیں چلانے تو اب ہم اپنے گاری کو آئل چینج کرواتے ہیں پہلے کہ کلینے ڈالوا کے انجن کو واش کریں گے اس کے بعد گاری کو آئل چینج کریں گے تو کلینے ڈالتے ہیں اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں انجن کلینر یہ انجن کو واش بھی کرتا ہے اگر زیادہ گاری چل جائے تو ڈالنا ضروری ہے تو یہ اب ہم ڈالوا رہے ہیں یہ تقریباً ڈال کے تو پانچ منٹ گاری کو سٹارٹ رکھنا چاہیے جس سے وہ انجن کو واش کرتا ہے تو اب بھائی نے ڈال دیا ہے اب ہم سلف مارکس کو سٹارٹ کریں گے یہ پانچ منٹ گاری سٹارٹ رہے گی اب ہم نے گاری سٹارٹ کر دی ہے لیکن انجن سٹارٹ رہے گی اب آپ کو دکھاتے ہیں بریک آئل چیک کرنے کا طریقہ جانب اپنے بریک آئل بہتا ہے اگر لیکن کم تفوتی ہے یہاں پر ریڈ لائٹیں آجائیں تو آپ کا ہے ہے ختم۔ کہ میں ٹاکھتے ہیں بگنے کچھ کریں گے اپنے بڑے ہیں جو یہاں پر ریڈ لائٹیں آجائیں تو آپ کا ہے ہے یعنی کہ اوائل بلکل ہوتا ہے ویورز بریک اوائل ہم نے پورا کروا لیا ہے تو ویورز اب اوائل ڈال رہا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پر آپ سے اوائل ڈال رہا ہے جنی یہ یعنی اوائل سٹور ہے سہید بھائی آپ کو بایٹ کرتے ہیں کریں سار امار مارکیر سخیر حسین شاہ روڈ کی اوپر یعنی اوائل شاپ ہے اور یہاں پر آئل چینج کے علاوہ میکانیک کی سروس بھی آوائل بل ہی تو آپ سبح نو سے شام چھ بجتہ کسی بھی گار کیا پر آکھیں بہت اچھی سروس ہے اور کورپریٹڈ بھی بہت کورپریٹڈ ہیں سلی سے جب مرضی ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے آپ نے سار ڈسکاؤنٹ پلازمی دینا ہے ٹھیک ہے سار ٹھینکیو ہم اپنے گاری کے سارے کام مگرہ کروا کے تو اب ہم گھر رہا گئے ہیں تو ہمارا گلادین کا پلان ہے صرف آج کا دن ہمارا گاری کے لئے تھا تو وہ ہمیں اپنے سارے کام کے لئے تھا تو آج کا بلوگ کبھی در ہی کرتے ہیں کل ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لکھتی ہوں گے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات ہوگئے گا بات ملیں